موسیقی پارہ نمبر اکیس کا خلاصہ اور تفسیر کو ذکر کیا جائے گا پارہ نمبر اکیس جس کی ابتداء اللہ رب العزہ نے فرمائی ہے اطلو ما اوح یا علیک من الكتاب یعنی جو مبلغ ہے دائی ہے اس کو دو کام کرنے کی زورت ہے پہلا کام وہ یہ کرے واقعیم السلا کہ نماز کو قائم کرے نماز کو قائم کرے دوسرا یہ ہے کہ تنہان الفخشاء والمنکر کہ وہ برائی اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے اگر یہ دو کام کرے گا تو وہ مبلغ اور دائی کہلائے گا اس طرح یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یعنی اگر بندہ خوشو خضو کے ساتھ عبادت میں لگ جائے گا تو لازمان وہ گناہوں سے باز آجے گا اس طرح فرمائے کہ یعنی اہل کتاب سے مجادلے کا طریقہ بتا دیا کیونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی توحید رسالت قیامت تقدیر ان معاملات میں وہ اہل اسلام کے ساتھ ہیں لہذا جب ان کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہو مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ان سے بات کرنی ہے اس طرح فرمائے یعنی قرآن کریم کے موضع انہیں کو بتا دیا کہ یہ نبی امی ہیں پہلے کبھی انہوں نے ایک لائن بھی نہیں لکھی لیکن اتنا بڑا قرآن پا یہ کیسے آپ کے سامنے لاسکتے ہیں کہ جو ہم نازل کرتے ہیں یہی آپ پہ یہ تلاوت کرتے ہیں اپنے پاس سے کوئی بات ہے نہیں کرتے اس طرح فرمائے کہ یہاں سے حجد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہ تنگ ہے جو اس کے احکامات ہیں اسلامی احکامات ہیں ان کو پورا کرنے میں اس کو مشکت ہو رہی ہے تو وہ اس جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اب یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس کو یہ ڈار ہے کہ یہاں پہ تو میری روزی کا سبب بنا ہوئے تو آگے جاؤں گا تو روزی کا کیا بنے گا تو اللہ رب نے فرما دیا کہ کسی بھی چپائے کے لئے کوئی مستقل انتظام نہیں ہوتا کہ اس کی روزی لگی جہاں جاتا ہے اللہ اس کو وہاں رزق دیتا ہے تو انسان توشرف المخلوقات ہے تو اس کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے آخر میں اس سورہ کے آخر میں اللہ رب نے فرما دیا یعنی جو دین کے رستے میں چلنے والے ہیں اگر وہ کوششیں کریں گے تو اللہ رب نے ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان کے لئے رستوں کو کھولیں گے سورہ روم کو ذکر کیا جائے جو مکی ہے نزول کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا چراسیوہ نمبر ہے اور تطریب کے اعتبار سے اس کا تیسوہ نمبر ہے سورہ روم جو ناظر ہوئی اس کا ایک پسے منظر ہے کہ اس وقت کے دور میں اہل مشرق جو تھے کفار مشرق جو تھے ان کی ایران کے ساتھ اور فارس کے ساتھ بڑی محبت تھی کیونکہ اہل فارس بھی بتپرست لوگ تھے اہل کتاب عیسائی لوگ تھے تو جب فارس کو فتح ہوتی اس دوران جب مسلمان تنگ تھے تو فارس کو فتوحات ہو رہی تھی روم کے مقابلے میں تو وہ مشرقین مکہ خوش ہوتے اور مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو ناؤزباللہ ناؤزباللہ اللہ رب العجیہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بتپرستوں اور آتش پرستوں کے ساتھ ہے تو لہٰذا ہم بھی تمہیں ایسے اشکس دیں گے اس پر منظر میں اللہ نے خوشخبری دی کہ یہ سات سال بعد اس پیشین گوئی کا اللہ نے وقوع کروایا وہ اس وقت کروایا کہ جب اہل روم نے پلٹ کے حملہ کیا اہل فارس پہ غزوہ بدر کے موقع پہ ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی ادھر اہل فارس جو تھا اس کو شکست ہوئی تو اللہ رب العجیہ نے دونوں پیشین گوئیاں پوری کر دیں کہ یہ جو مشرق خوش ہو رہے تھے اور اسی طرح جو مشرقوں کی باتوں پہ یہ باتیں بنا رہے تھے تو اللہ نے دونوں ان کی باتوں کو رادی کر دیا اسی پہ جو منافقین کا سردہ تھا عبی بن خلف اس نے جب آیت نازل ہوئی تو اس نے عبدالع صدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سو سو اونٹوں کی شرط لگائی تھی اس وقت یہ حرام نہیں تھا دو طرفہ شرط کو لگانا تو جب یہ سات سال بعد اس کا وقوع ہوا یعنی اہل فارس کو شکست ہوئی تو اس وقت تو عبی بن خلف جو تھا وہ مر چکا تھا اس کے بیٹوں نے وہ سو اونٹ عبدالع صدیر کو دیئے تو نبی کریم سلم نے تب ان دونوں طرفوں سے جو شرط لگائی جاتے اس کی حرمت آ چکی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ان کو صدقہ کر دیں اس طرح فرمایا اس سورے میں اولم یسیرو فی الارض فینظرو فکانا عقبت اللہ من قبلہم اللہ یبدع الخلق سم یعیدو اللہ یہ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے اس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری آسانی کے لئے تمہاری بیویوں کو بنایا تمہاری راحت کا سمان بنایا اللہ اپنی نعمتوں کو شبار کروا رہے ہیں اس طرح فرمایا فاقیم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ کہ یہ دین جو ہے یہ فطرت فطرت والا دین ہے اگر تم اس دین کو چھوڑو گے تو فطر سے بھی ہٹ جاؤ گے اور اس دین پہ جو لازم بات ہے وہ ہے استقامت یعنی کرامت سے پہلے استقامت اگر آپ اس پہ استقامت کے ساتھ لگے رہے اس دین پہ تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے اس طرح فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البری والبحری بیمار کا ثبت اید ناز کہ زمین میں سمندرہ میں کائنات میں کوئی بھی فساد ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے عامال کے وجہ سے ہوتا ہے عامال بد کریں گے تو ویسی بیماریاں اتریں گے جیسے کیا بتری ہے عامال اچھے ہوں گے تو اللہ رب العزت ویسے ہی اسودیاں دیں گے آگے اس پارے کے اندر سوال لقمان ہے سوال لقمان اس لئے اس کا نام رکھا گیا کہ اس صورت میں لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں اس کا اگر ہم ترطیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اکتیسوہ نمبر ہے نزول کے اعتبار سے اس کا ستاونوہ نمبر ہے اس کی ابتداء اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ صداقت قرآن سے فرمائی آگے مشرقوں میں جو تین قسم کی بیمارییں پائی جاتی تھے ان کے تبدید کی جا رہی ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہ نظر بن حارس یہ ایک مشرق تھا یہ جب تجارت کے لئے مختلف سفروں میں جاتا تو وہاں پہ گانے والی لونڈیاں اور اس طرح قصے کہانی کی کتابیں لاتا اور لوگوں کو بٹھا کے سناتا تھا کہ لوگ قرآن سے دور ہوں تو اللہ رب اس کے مقابلے میں فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ صرف ان کی ویت تخیدہ ہا حضو ہا یہ خیل کود کا سمان جو کہا رہے ہیں یہ قرآن کے مقابلے میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے آگے لکمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ذکر ہیں جو وسیعتیں ہیں آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو ویسی وسیحتیں اور نصیحتیں کرنی چاہئیں لکمان علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ لکمان علیہ السلام نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے برگزیدہ اور نیک آدمی تھے فرمایا کہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرنا اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریع ٹھرائے گا تو بہت بڑا ظلم کرے گا اور اس طرح فرمایا کہ انسان کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرے والدین میں سے بھی بالخصوص والدہ والدہ کے ساتھ اس لیے کہ فرمایا حملتہ امہ وحنن علا وحنن کہ وہ مشکتیں اور تکلیفیں بہت برداشت کرتی ہیں اولاد کو بڑا کرنے میں اس لیے اس کا بہت زیادہ اکرام کرنے کی ضوعت ہے اس طرح لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت فرمائی کہ انشکر لی والی والدہی کا اللہ رب العزہ نے فرمایا کہ انشکر لی والی والدہی کا کہ میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر رب العزہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو یا بنیئے انہا انت امثال حبت من خردل کہ تم ذرہ برابر بھی کوئی برائی کروگے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اس طرح فرمایا اے میرے بیٹے اقیم السلات نماز کو قائم کرنا معاشرے میں بلائی کی اور نیکی کا حکم کرنا اور معاشرے میں بری باتوں سے باز رہنا اور اسی طرح جب تم اچھے باتوں پر لگو گے اور بری باتوں سے روکو گے تو تم پہ ازمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی تو اس پہ تم نے سبر کرنا اس طرح فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ترش روی کے ساتھ نہیں بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا اس طرح فرمایا اپنی آواز کو پسٹ رکھنے اس لیے جب روٹین کے گفتگو کر رہے ہو تو چیخ و چگاٹ اللہ کو پسان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سب سے بری آواز گدے کی آواز کو کہا گیا ہے تو اس لیے جب بات کرنی ہے تو سلیکے اور طریقے کے ساتھ کرنی ہے اس طرح کے آخر میں اللہ رب نے فرمایا کہ کہ جب احوال قیامت کو ذکر کیا جب وہ آئے گا تو انسان ایک دوسرے کو پہچانا چھوڑ دے گا نہ باپ کو پتا ہوگا میرے اولاد یہ ہے نہ اولاد کو پتا ہوگا یہ میرے والدین ہے وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا اور آخر میں فرمایا کہ عموما جن پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے نمبر ایک تو قیامت کب آئے گی می کب ہوگا اسی طرح رحموں میں کیا ہے اور انسان کل کیا کمائے گا اور کہاں مرے گا یہ پانچ سوالوں کے علم اللہ کے پاس ہے اس لئے اس کے بیچے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے آگے اس پارہ مبارکہ میں سورہ شدہ کو ذکر کیا گیا اس کا نزول کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو پچھترون نمبر ہے اور تطیب کے اعتبار سے اس کا بتیسوہ نمبر ہے اس کی ابتداء بھی حروف مقتعات سے ہوئی تو حروف مقتعات کے وحید سے اس میں آپ کو تحید کا رسالت کا اور قیامت کا ذکر ملے گا اللہ رب العزہ نے شروع میں فرمایا اللہ اللہ ذی خرق السماواتی والارضہ کہ اللہ رب العزہ نے زمین و آسمان کو چھے دنوں میں بنایا یعنی جو اس وقت تو دن اور رات نہیں تھے لیکن جو ان کے اوقات جتنے مقرر ہیں اتنے اوقات میں اللہ نے بنایا پھر اللہ مستوی ہو گیا ارش پر یہ متشابہات میں سے ہے تو اس پہ ایمان لانا ہمارے زمین لازم ہے اس طرح فرمایا اس طرح اللہ رب العزہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ترات دی اس طرح آپ کو بھی قرآن پاک دیا تو یہ بار بعد دورانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کو اس میں شک تو اللہ معاف کرنے نہیں ہوتا تھا لیکن اس بات کو پکا کرنے کے لئے اللہ رب العزہ نے یہ بار بار بات فرمائی اس طرح فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّتِ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُو وَكَانُ بِأَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ کہ اگر کسی آدمی نے مقتدہ یا پیشوا بننا ہے تو اس کے لئے دو کام اس کے ذمہ لازم ہوں گے نمبر ایک یہ ہے لَمَّا صَبَرُو کہ اس کو صبر یعنی کمال عملی ہونا چاہیے اس میں اور اس طرح یوقِنُون اور اسی طرح اس میں کمال علمی ہونا چاہیے یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ مقتدہ بن سکے گا اسی طرح اس پارے کے اندر آگے ہم دیکھتے ہیں تو صورت الاحضاب احضاب حزق بھی جمع حزق کہتے ہیں لشکر کو تو کئی لشکر جب جمع ہو کے انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی اس کا ذکر اس پارے میں اس صورت میں ہے اس لئے اس کا نام احضاب رکھا گیا یہ مدنی صورت ہے ترطیب کے اعتبار سے اس کا تیتیسوہ نمبر اور نزول کے اعتبار سے اس کا نوے نمبر بنتا ہے تو اس میں اللہ رب العزر نے شروع میں جو منافقین میں تین باتیں پائی جاتی تھی مشرقین میں تین باتیں پائی جاتی تھی ان کی تقدیر کی ہے ایک بات وہ یہ کہتے تھے کہ جو آدمی بہت زیادہ سمجھدار ہوتا بات کی تہہ تک جاتا وہ کہتے تھے اس کے دو دل ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کسی کے پیڑ میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے اسی طرح ان میں دوسری یہ برائی پائی جاتی تھی کہ اگر وہ کوئی کہہ دیتا کہ تم میرے لئے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کے پشت تو وہ اپنے لئے اس بیوی کو حرام سمجھتے تو اللہ رب نے فرمایا کہ تمہاری ماں جس طرح تمہارے لئے محترم ہے وہ اپنی جگہ لیکن بیوی کو ایسے کہنے سے تمہارا کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا اسی طرح جو مو بولا بیٹا ہوتا اس کے لئے وہ وراست کے حکامات اور اسی طرح اس کے بیوی کو بہت سمجھتے اللہ نے اس کی بھی تدیر کر دی کہ یہ تمہارے مو بولے بیٹے ہیں یہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں اسی وجہ سے اللہ رب علیہ وسلم نے نبی کریم سلم کو حکم دیا کہ آپ زید بن حارسہ جو نبی کریم سلم کے مو بولے بیٹے تھے ان کی تلقہ تھی ان سے آپ نکاح کریں آپ عرب والوں سے اور ان لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب علیہ وسلم نے وہ نکاح کروا کے بتایا کہ جو مو بولا بیٹا ہے اس کے لئے حقیقی بیٹے والے حکمات نہیں ہوں گے اسی طرح وراثت کے اندر بھی اللہ رب نے فرما دیا کہ نبی جو ہے وہ تمہارے لئے تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہے نبی کی جو بیویں ہیں وہ تمہارے لئے مائیں ہیں تو ان کے لئے تمہاری وراثت جاری نہیں ہوتی تو جے جائے کہ جو مو بولا بیٹا ہے اس کے لئے تمہاری وراثت جاری ہو اس طرح آگے اللہ رب علیہ وسلم نے خندق کا ذکر کہ اے ایمان والوں جو اللہ نے تم پہ نعمت کی کہ اصل میں ہوا اس طرح کے مشرقین مکہ نے جب غزوہ بدر میں اور اوہد میں ان کو شکست ہوئی ان کا نقصان ہوا تو انہوں نے پورے عارم میں سے جو کفار قبیل دن کو جمع کر کے مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس میں انہوں نے بارہ سے پندرہ ہزار لشکر کو جمع کیا اور مدینہ کی طرف حملے کے لئے آئے نبی کریم سلم نے مسلمانوں کو بلا کے مشورہ کیا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اردگیر خندق خود دی گئے وہ خندق خود دی تو ایک ماہ تک انہوں نے محاصرہ گئے باہر بیٹھے رہے مشرقین لیکن اللہ رب اللہ نے ایک ماہ کے بعد آندھی بیجی اور ان کے خیمے اڑ گئے اور ان کو وہاں سے باغنا پڑا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد آئی لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ قبیلہ بنی قریزہ والے جو مدینہ کے اندر تھے انہوں نے احاشکنی کی تو اس کے بعد نبی سلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو سزا دی اور اس میں آگے ذکر کیا کہ بعض منافقین جو ہیں ان کو ڈرائیا کہ کل لین فاکم الفرار انفررتم من الموتی کہ تم موت سے نہیں باغ سکتے کہ وہ بہانے کرتے تھے البتہ تو جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے خندق خودنے میں جاتے نہیں تھے اگر جاتے تھے بہانے بنا کے نکلتے تھے تو اللہ رب العزر نے فرما دیا کہ تمہارے لئے کہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ تمہارے لئے بہترین طریقہ ہے کہ دیکھیں وہ کس طرح جنگ میں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تم بھی ویسے ہی کرو منافقوں کو تنبیہ کی گئی اور یہی پہ اللہ رب العزر نے جو صحابہ اکرام تھا ان کی تعریف کی کہ من المؤمنین الرجال صداعو معاہد اللہ کہ ایسے مؤمن تھے جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے جنگ میں یہ کریں گے بعض نے پورے کی اور بعض کے پورے نہ ہو سکے تو اللہ رب العزر نے جو پیشین گوئی تھی وہ یعنی جو وعدے کی پیشین گوئی تھی اس کو اللہ نے مکمل کروائے اس پارے کے اینڈ میں اللہ رب نے فرمایا کہ یا ایوہ نبی یکلی ازواجی انکنتو نتردن الحیات الدنیا کہ اصل میں اس آیت کو آیت تخیر بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ خندق اور یہ غزوہ بنی عریضہ جو ہوا اس کے بعد جو مالی غنیمت آیا تو جو ازواج متحرات تھی انہوں نے ایک جائز مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ ہمارا نانو دفقہ بڑھایا جائے تو اللہ کے نبی کو یہ بات گرانگ ہو جی کیونکہ نبی کی بیوییں تھیں ان کے شہر نشان نہیں تھا کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو اور اس کے پیسے کو اہمیہ دے اس لئے اللہ کے نبی نے فوری ان کو کہا کہ تمہارے لئے دو اختیار ہیں یا تو جیسے میں زندگی بسرکار رہا ہوں ایسی میرے ساتھ کرو اگر تمہیں علاق بنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے لیکن وہ بھی امت کی مائیں تھیں تو انہوں نے پہلی صورت کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سار رہنے کو پسند کیا تو دعا ہے کہ آج کے پارے میں جو ہم نے سنا پڑا اس پہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين